موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے تو آج ایک ہاؤس وائف جو ہے آپ کے ساتھ اپنی نائٹ ٹو مورننگ روٹین شیئر کرنے جا رہی ہے تو سب سے پہلے یہ برطن دیکھ لیں کہ کھانا کھانے کے بعد کس قدر برطن جو ہے نا وہ گٹھے ہو گئے ہیں حالانکہ میں سارا دن دھوتی رہتی ہوں اس کے باوجود بھی نا ہمارے جو برطن ہیں نا ان میں بہت زیادہ برکت ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتے ماشاءاللہ کھانے والے سلامت رہیں جلے جی کوئی بات نہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے نا میں نے کپڑا بچھا لی ہے تاکہ جو ہے میرے کپڑے وہ گیلے نہ ہو اور پانی میرے کپڑوں پہ نہ لگے اور میری جو شرٹ ہے وہ گیلی نہ ہو اس لیے سب سے پہلے میں کپڑا بچھا لوں گے اگر آپ کے پاس ٹاول نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ ایک ململ کا کپڑا یا جو ہے جس سے ہم کاؤنٹر بغیرہ صاف کرتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ کر کے بچھا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے میں نے جو ہے نا گلاسوں میں سابن لگایا ہے اس کو میں نے واش کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں سارے برطن دھوتی ہوں میری یہ روٹین ہوتی ہے روز کی روٹین یہی ہے کہ میں رات کے برطن جو نہ رات کو ہی دھوکے اٹھا کے صاف کر کے خوش کر کے تو ان کو میں رکھ دوں اس لیے کہ ایک تو کچن ہمارا جو ہے نا وہ بلکل صاف سترا رہتا ہے اور دوسرا دوسرا یہ کہ برکت ہوتی ہے اللہ پاک رزق میں برکت دیتے ہیں کہ رات کو اگر کچن وغیرہ صاف ہو بلکل تو بس میری شروع سے یہی روٹین ہے کہ میں رات کو روز برطن دھوکے نہ پھر سوتی ہوں دوپہر کا بھی جب میں نیپ لینے لگتی ہوں تو پہلے میں کھانا کھانے کھانا کھانے کے بعد جتنے بھی برطن ہوتے ہیں وہ سب میں واش کر لیتی ہوں کچن کو بلکل صاف کر کے تو پھر جو ہے میں بچوں کو پڑھانے کے لیے بٹھاتی ہوں یا اگر میں نے تھوڑا بہت سونا ہو دوپہر کو میری عادت ہے ویسے سونے کی تو میں تھوڑا سا لیٹ جاتی ہوں آرام کرتی ہوں لیکن کچن کو پہلے میں بلکل صاف سترا کر کے تو پھر ہی کوئی اور کام کرتی ہوں تو یہ تقریباً دس بچے کا ٹائم ہے کھانا کھا کے ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے میں نے کچن کو صاف کر لیا اچھی طرح سے کاؤنٹر بھی صاف کر لوں گی چولے کو بھی میں اچھی طرح سے صاف کر لیتی ہوں اس میں کوئی وہ میں آپ کو آج آپ کے ساتھ بناوٹ یا کچھ اس طرح کا نہیں دکھاؤں گی سب کچھ ریل دکھاؤں گی اور یہاں پہ چینی جو تھی وہ جار میں ختم ہوئی تھی تو میں صبح یعنی کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا بچوں کا میں نے لنچ بنانا ہوتا ہے اور ساتھ میں ان کی جو وین ہے وہ جلدی آ جاتی ہے میں صبح تقریباً پونے چھ بچے اٹھ جاتی ہوں اس لیے میں نے رات کو ہی چینی کا ڈبا پتی وغیرہ گھی سب کچھ میں رات کو ہی چیک کر کے تو سوتی ہوں کہ ختم تو نہیں ہوا وہاں پھر رات کو ہی میں ان کو فیل کر کے تو رکھتی ہوں صبح اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے اور یہاں پہ جتنے بھی میرے برطن ہیں میں ان سب کو ڈرائے کر کے صاف کپڑے کے ساتھ ڈرائے کر کے تو رکھتی ہوں پانی جو ہے نا وہ بلکل بھی میں برطنوں میں نہیں چھوڑتی ان کو اچھی طرح سے صاف کر لیتی ہوں اور جتنے بھی برطن ہونا جیسے دیکچیوں وغیرہ ان کو میں کوشش کرتی ہوں کہ الٹا کر کے رکھوں لیکن یہ بھی عادت ہے کہ جب میں صبح گلاس وغیرہ استعمال کرتی ہوں یا جیسے چمچ استعمال کرتی ہوں تو ان کو میں تھوڑا سا ان کو پر پانی ڈال کے تو پھر میں استعمال کرتی ہوں میری یہ شروع سے عادت ہے پتہ نیاب لوگوں کو اچھی لگے یا نہ لگے لیکن میری عادت ہے کہ میں صبح جب گلاس استعمال کرتی ہوں تو اس کو دھوکے اور چمچ کو بھی یا پلیٹوں کو میں لازمی صبح ہلکا سا پانی ان کو اوپر ڈال کے تو ان کو میں پہلے دھو کے تو پھر استعمال کرتی ہوں اور یہاں پہ میں چولا جو ہے وہ اچھی طرح سے صاف کرلوں گی اور صبح جب نشتہ بناؤں گی اس کے بعد پھر دوبارہ سے چولے کو میں صاف کرلوں گی یہاں پہ سارا تقریبا میرا کچن جو ہے وہ بلکل نیٹ ہو گیا ہے صاف سترہ ہو گیا ہے اور اب میں نماز پڑھوں گی بچوں کو میں نے سونے کے لیے بجوا دیا تھا تائم ہو گیا تو ان کو میں نے سونے کے لیے بھیج دیا کہ جا کے تم لوگ سو جاؤ اور خود بس میرا کچن کا تھوڑا سا کام رہ کیا ہے وہ میں نے صاف کر کے تو میں نے آپ کو یہ دیکھیں کتنا اچھا میرا کچن صاف سترہ ہو گیا ہے اور جو میں نے نیکسٹ ڈے پکانا ہوتا ہے وہ بھی میں پہلے ایک دن پہلے ہی سوچ لیتی ہوں کیا کیا بنانا ہے بچوں کی آج فرمائش تھی کہ ماما صبح کل جو ہے نا یعنی یہ آج کے دن نا دال چاول پکانے ہیں تو میں نے دال نکال کے چاروں دالیں نقص پکانی تھی میں نے وہ نکال کے صاف کر کے رکھ دی ہیں صبح اس کو میں بھی گھو دوں گی اور ساتھ ہی ناشتہ کرنے کے بعد میں جو ہے نا ہانڈی وہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی تو یہ دال میں نے پہلے صاف کر کے رکھ دی ہے اور اب بس میں نماز پڑھوں گی نماز پڑھنے کے بعد صورت ملک پڑھوں گی اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ صبح ملیں گے تو یہاں پہ بس میں نماز پڑھ رہی ہوں نماز پڑھنے کے بعد یہ ہوگا کہ میرا اور کوئی کام ایسا نہیں ہے جو میں نے کرنا اور ٹی وی بغیرہ بھی میں نہیں دیکھتی رات کو زیادہ بس صورت ملک پڑھ لیتی ہوں اور کوئی صورتیں ہوتی ہیں صورت باقیہ صورت رحمان تو یہ میں پڑھ کے میری روز کی روٹین ہے یہ میں ضرور پڑھ کے تو سوتی ہوں آپ لوگ بھی ضرور نماز پڑھا کریں اور صورت ملک ضرور ضرور پڑھا کریں اور بس اب میرا یہ مورننگ کا ٹائم ہے صبح بچوں کو میں نے جو ہے نا سکول بھیجوا کے اس سے پہلے تو میں تلاوت نہیں لگا دی کہ بس جلدی جلدی میں لگی ہوئی ہوتی ہوں کہ بہن نے آنا ہوتا ہے اور بچوں کو جلدی جلدی ریڈی کر رہی ہوتی ہوں ان کو نشتہ کروایا اور اس کے بعد میں تلاوت نہ لگا دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ تبیہ بنے گھنٹے کے لیے تلاوت چلتی ہے اور اس کے بعد پھر میں کوئی اور کام کرتی ہوں جب تک میں نشتہ کرتی ہوتی ہوں باقی گھر والوں کو نشتہ کروا رہی ہوں تو تلاوت میں انچی آواز میں لگا دیتی ہوں تاکہ سب کے کانوں میں یعنی کہ تلاوت کی جو آواز ہے نا وہ جائے اور یہ سننے کا اتنا مزہ آتا ہے نا صبح کے ٹائم بہت اچھا لگتا ہے تلاوت سننا اور بس پھر اس کے بعد جو ہے نا میں اچھا آکے سارے جو جتنے بھی کرٹنز ہیں کمروں کے سارے میں پیچھے کرتی ہوں تھا کہ باہر سے تازہ ہوا اندر کمروں میں آئے اور یہ دیکھیں صبح صبح ہی کتنے اچھی دھوپ نکل آئی ہے موسم ابھی تک تھنڈا نہیں ہو رہا گرمی اسی طرح ہی ہے چڑیوں کے جہ چہانے کتنے پیاری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں میرا آج کا ویلال یہیں تک تھا اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا مجھے دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ کل ملیں گے اللہ حافظ بائی بائی